موسیقی شویب کے ساتھ تنازحہ ڈاکٹر نمان نیاز کو اوفیر کر دیا گیا سرکاری ٹیلیویزن پی ٹی وی پر اونیر سابق کرکٹر شویب اختر کے ساتھ تنازحہ کے بعد ڈاکٹر نمان نیاز کو اوفیر کر دیا گیا ہے خیال رہے کہ پی ٹی وی کے سپورٹس شو گیم اون ہے میں منگل کی رات پاکستان کی نیزیلنڈ سے میچ کے بعد ایک ناخشکوار واقعہ پیش آیا جس کے بعد شویب اختر نے پی ٹی وی کے شو سے استیفہ دے دیا تھا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کی مناسبت سے جاری شو کے دوران میزبان کی بتتمیزی کے بعد شویب اختر ٹی وی شو سے اٹھ کر چلے گئے تھے پی ٹی وی سپورٹس اینکر اور شویب اختر کے معاملے پر علی جہدی کا شدید رد عمل جس پر شویب اختر نے رد عمل دیتے ہوئے کہا تھا کہ سرکاری ٹی وی پر میزبان کا رویہ ناقابل برداشت تھا دنیا بھر کے لینجٹ کے سامنے یوں شو سے جانے کا کہنا توہین آمیز تھا بعد ازاں سپورٹس اینکر ڈاکٹر نمان نیاز نے تناظر کے بعد ہونے والی تنقید پر رد عمل دیتے ہوئے کہا تھا کہ کہانی کا ایک رخ ہمیشہ اپنی طرف متوجہ کرتا ہے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ یاد کیوں کروانا پڑ رہا ہے کہ شویب ایک سٹار ہے اور ہمیشہ سٹار رہے گا بعد ازاں سرکاری ٹی وی کی انتظامیہ نے شویب اختر اور سپورٹس اینکر کی لائف ٹی وی پروگرام میں نوک چھوک پر ایکشن لیتے ہوئے واقعی کی تحقیقات کے لئے انکوائری کمیٹی تشکیل دی تھی جلائے کی مطابق آج اس معاملے کی تحقیقات کے لئے قائم کردہ انکوائری کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں کمیٹی نے فوری طور پر اینکر پرسن ڈاکٹر نمان نیاز کو آفیر کرنے کی سفارج کی تھی اجلاس میں ایم ڈی پی ٹی وی اور دیکر حکام نے شرکت کی تھی شویب اختر سے پیش ہے واقعہ کا چائزہ لیا گیا تھا جبکہ واقعہ سے متعلق ابتدائی ریپورٹ کا بھی چائزہ لیا گیا تھا جرائے نے بتایا کہ ایم ڈی پی ٹی وی نے ڈاکٹر نمان نیاز کو سپورٹس پروگرام میں متبادل انکر لانے کی ہدایت کر دی ہے جبکہ دوسری جانب ڈاکٹر نمان نیاز نے اپنی جگہ متبادل انکر پرسن لانے سے معذرت کر لی ہے جس کے مطابق اب گلی محلوں میں جاوزات کرانے کی باری آ گئی شہریری فیصلے میں سپریم کورٹ نے ہدایت کی ہے کہ کراچی کی تمام ڈی ایم سیز کے ایک ایڈمنسٹریٹرز ساتھی حیثیت میں عدالت میں پیش ہوں سپریم کورٹ نے تحریری فیصلے میں ہدایت کی ہے کہ گلی محلوں سڑکوں اور فٹ پوت پر قبضے سے متعلق رپورٹ پیش کریں تحریری فیصلے میں مزید ہدایت کی گئی ہے کہ بتایا جائے ہر حدود میں تجاوزات کے خاتمے سے متعلق کیا پیش رفت ہوئی عدالت عزمہ نے تحریری فیصلے میں یہ حکم بھی دیا ہے کہ اگلے سیشن میں تمام ایڈمنسٹریٹرز ڈی ایم سی رپورٹس کے ہمرا خود پیش ہوں ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وحاب کو کھیل کے تمام میداروں سے تجاوزات کے خاتمے کا حکم دے دیا تحریری حکم میں کہا گیا ہے کہ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وحاب عدالت میں پیش ہوئے جنہوں نے تجاوزات کے خاتمے سے متعلق رپورٹ پیش کر دی سپریم کورٹ کا تحریری حکم میں کہنا ہے کہ کراچی کے ایڈمنسٹریٹر مرتضی وحاب کی تجاوزات کے خاتمے سے متعلق رپورٹ غیر تسلی بخش تھی عدالت نے اپنے تحریری حکم میں ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وحاب کو کی ایم سی کی حدود میں تمام رفاہی پلارس اور ان کی موجودہ حالت کی رپورٹ پیش کرنے اور شہر بھر کے کھیل کے میدان فوری بال کرنے کا حکم دے دیا اپنے تحریری حکم میں عدالت نے کہا ہے کہ کھیل کے میدانوں پر دوبارہ قبضہ نہ ہو اس بات کو بھی یقینی بنایا جائے ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وحاب نے عدالت اس ماہ کو بتایا کہ کی ایم سی کی نو ہزار سہزار دکانے اور ہاکس بیپر کائن ہرٹس کوڑیوں کے دام کرائی پر دیئے گئے ان دکانوں اور ہرٹس کا کرائیہ بڑھا رہے ہیں عدالت نے مرتضی وحاب سے کی ایم سی کی مارکیٹو دکانوں اور ہرٹس کی تفصیلات طلب کر لی کہا کہ گھٹر بانگیچہ پارک کو بحال کر کے عوام کے لیے کھولا جائے عدالت کی جانب سے انٹی انکروچمنٹ ٹربیونل میں کیس نہ ہونے پر بھی اظہار تشویش کیا گیا اور کہا گیا کہ ٹربیونل میں کیسز نہ ہونے سے لگتا ہے کہ سن حکومت کی اداروں کی تجاوزات ختم کرانے میں دلچسپی ہی نہیں ایسے اقتماع سے سرکار اداروں میں کرپشن کی نشاندہ ہی ہوتی ہے سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ اس طرح کے غیر ذمہ درانہ روئے والے افسران کے خلاف کاروائی کی جائے عدالت نے ایڈمنسٹریٹر کراچی متزوہاب سے تجاوزات نہ ہٹانے اور ٹربیونل سے رجوع نہ کرنے پر وضاحت طلب کر لی جبکہ ان سے تجاوزات کے ختمے سے متعلق رپورٹ بھی دو ہفتوں میں طلب کر لی شہریوں کے اخواہ میں ملویس چالی چھاپا مار ٹیم کے چار کرندے گرفتار زبان ٹاؤن پولیس نے گھروں پر چھاپے مار کر شہریوں کو اخواہ کرنے والی پولیس کی جالی چھاپا مار ٹیم کے چار ملزمان نمان علی محمد اکبر عبد الرحیم اور دیگر کو گرفتار گئے لیا جبکہ ساتھی خاتون اور دو ملزمان محمد بلال کاشف علی فرزند اور مختار علی فرار ہو گئے ملزمان شہر میں شورٹ ٹم کیڈنیفی کی وارداتوں میں ملویس ہیں انجالی چھاپا مار ٹیم کے کرندے پولیس وردی اور کیپ پہن کر چھاپوں کے دوران گھروں میں لوٹ مار کرتے اور وہاں سے کسی بھی شخص کو گرفتار کر کے لے جاتے کوئی علاقے میں ہی رکھ کر توان طلب کر کے گرفتار شخص کو رہا کر دیتے تھے مزخشتہ روز بھی واردات چاری تھی کہ پولیس پارٹی نے ناکام بنا دی ملزمان سے ایک پسٹول مختلف موبائل فونس پانچ کوئی شنافتی کارڈ برامد ہوئے ہیں ملزمان نے انکشاف کیا ہے کہ پچیس اکتوبر کی شب سیکٹر اٹھالیس کورنگی ڈھائی سے ایک شخص کو اغوا کر کے چیالیس ہزار روپے تاوان طلب کیا جو کہ ہمارے دیگر فراہ ساتھی لے رہے واضح رہے کہ ذرائع کی رپورٹ کے مطابق راچی سینٹر میں ہیومن رائٹس کی نمائندے ظاہر کر کے بھی شہریوں کو حبس میں رکھ ان سے غیر قانونی طور پر رقم بٹوڑنے کا انکشاف ہوا ہے ذرائع کے انکشاف کے بعد مکمل تحقیقات کر کے شواہد کے ساتھ جلد رپورٹ منزرے آم پر لائے جائے گی موسیقی